ابھی ہم زہر کی نماز پڑھ کر فری ہوں ہیں اور یہ دیکھیں سارے نماز سے نکل آئے ہیں ہم بھی نکل گئے اور ابھی ہم جا رہے ہیں مکہ بس سٹینڈ کی طرف اور میں نے بہت ساری ویڈیو سرچ کی تھی جو مجھے یہاں سے نا رستہ پتا چلے مکہ بس سٹینڈ کا لیکن نا مجھے کمی سے بھی کوئی ہیلپ نہیں میا تو میں نے خود سارا جو ہے نا وہ رستہ سرچ کیا اور اب میں آپ لوگ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کر رہی ہوں تاکہ اگر ہمارے پاس کسی کو ضرورت پڑھے نا تو اس کے لئے میری ویڈیو جو ہے وہ ہیلپ پل ثابت ہو سکے تو یہ جو ہے نا وہ اجیاد دروازہ ہے یہاں سے ابھی ہم دوہر کی نماز پڑھ کر نکلے ہیں اور یہ سائیڈ میں دیکھیں یہاں پر جو ہے نا سب سے بڑی نشانی ہے واشن نمبر 3 اور یہاں پر یہ سفا روائل آرکیڈ ہوٹل ہے اور یہ یہ والی جگہ ہے اور یہاں سے ابھی ہم نے اس طرف کو جانا ہے ٹھیک ہے اس طرف کو جانا ہے ہم نے لیفٹ کو یہ اجیاد دروازہ ہے اجیاد دروازہ سے لیفٹ کو ابھی ہم چاہیں گے یہاں سے اور ابھی ہم جا رہے ہیں یہاں سے مکہ بس سٹینڈ کی طرف میں راستہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ جتنی پریشانی ہمیں اٹھانی پڑی ہے مکہ بس سٹینڈ کو دوننے کے لیے وہ کسی کو اگر ہمارے بعد کوئی آئے تو اس کو نہ اٹھانی پڑے یہاں سے میری ویڈیو جائے تھوڑا بہت فائدہ دے سکے اب ہم یہاں سے نکلتے ہیں یہ سب لوگ نمازی زوہر کی نماز پڑھ کے دیکھیں ابھی نکل رہے ہیں سامنے بھی روڈ ہے لیکن ہم نے لیفٹ کی طرف جا رہے ہیں یہاں بھی ہے ایک روڈ اس طرف کو جا رہا ہے یہاں سے شیٹل سرویس کی طرف جاتی ہے ساری کی ساری اور ہم نے اس طرف جانا ہے اب اور اتنا پیارا منظر ہوتا ہے نا نماز کے ختم ہونے کے بعد کا ٹائم جو ہوتا ہے کہ جب سب لوگ نمازی ایسے ہر طرف آپ جی ذرہ سر اٹھا گئے گے نا اس طرف آپ کو نمازی نکلتے پر نظر آئیں گے اور یہاں پہ یہ دیکھیں کبوتن ہے ماشیلا سے لوگ ان کو دانہ ڈال رہے ہیں اسی روڈ کے اوپر ہم سٹیٹ جا رہے ہیں اور دیکھیں یہ سامنے بورڈ لکھا ہے مینہ الازیزیہ کا اسی روڈ کے اوپر آپ نے سٹیٹ چلتے جانا ہے نکل کر حرم سے یہ والا روڈ دیکھیں ہم سیدھا سیدھا چل کر آئے ہیں اور یہاں پر یہ آپ نشانی رکھیں یہ ایک بکالہ ہے اور وہاں پر الاجیاز ہوتل لکھا ہے یہاں سے یہ ٹرن آرہا ہے اس طرح اس طرح جا رہا ہے یہ سیدھا بھی جا رہا ہے یہاں پر یہ کون سا ہوتل ہے فندق اجواد اچیاد یہاں نہیں جانا آپ نے اس طرف کو جانا یہاں سے بھی مطلب یہ روڈ آرہا ہے اس طرح اور اس کو آپ نے اس طریقے سے یوں لینا ہے اور اس پر آپ نے چلنا ہے سیدھا اب اس طرح یہاں سے اس طرف کو مٹ جانا ہے مطلب ہے یہ بھی لیفٹ سائٹ پر ہی ہے ہمیں رائٹ نہیں جانا وہاں سے آتے آتے ہیں لیفٹ اور یہاں پر دیکھیں یہ بورڈ لگا ہوا ہے ہاں ملک عبدالعزیز روڈ ہاں ملک عبدالعزیز روڈ ہے یہاں پر آپ نے اس طریقے سے جڑ کر کے سیدھا جانا ہے اب یہاں سے آگے اور وہ جو سامنے بریج آپ کو دکھائی دے رہا ہے نا وہاں تک ہم نے جو ہے نا جانا ہے تو وہ میرے خلی میں میکسیموم فائی منٹس کی واک بھی نہیں ہے یہاں اتنا ہی ہے فائی منٹس یہاں ہرم سے اور ہر طرف نمازیوں کا اور لوگوں کا رش ہے جو نماز پڑھ کے اپنے اپنے ہوتلوں کی طرف جا رہے ہیں یہ دیکھیں ہرم کا بورڈ لگا ہے یہاں پر ملک عبدالعزیز اور یہاں سے ہم جا رہے ہیں وہ دیکھیں سامنے آپ کو بس سے جو ہے نا وہ نظر پیانا سٹارٹ ہو گئی ہوگی تو اس کو میں نے اتنا سرچ کیا یقین کریں ہمیں پتہ نہیں تھا اور ہم ہمیں یہ ڈھونٹے ڈھونٹے بہت ٹائم لگ گیا کوئی ویڈیو ایسی نہیں تھی کہ جسے مجھے یہ رسطہ سمجھ سمجھا سکتا جو اور کچھ بھی نہیں تو پھر ہم جو ہے وہ پتہ کر 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 اور جو ہے نا وہ یہاں تک پہنچے تو میں نے سوچا کہ میں بنا دیتی ہوں تاکہ نیکسٹ کوئی اگر دیکھے تو اس کو جو ہے نا وہ آسانی ہو جائے مکہ بس تک پہنچنے میں بس اسی بھی ہم ساتھ سیدھے سیدھے چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ بریج اور بریج کے ہیچے یہ وہ سامنے آپ کو جو ہے نا مکہ بس سٹینڈ نظر آگیا ہے بیٹھنے کی جگہ بھی ہے پورا میپ لگا ہوئے وہاں پر اور وہیں پر جو ہے نا وہ آپ کو ٹکٹ وغیرہ کے بارے میں بھی بیٹھنے کی جگہ بھی دیکھا ہے یہ دیکھیں یہاں لوگ بیٹھ کے ویٹ بھی کر رہے ہیں ابھی جا کے پتہ کرتے ہیں ٹکٹ وغیرہ کیا چٹر ہے میپ بگیرہ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ لگیں نہیں ہے کہ کون سی موپی جو ہے اور کون سمجھ جاتی ہے اور یہ سامنے اس کا میپ یہ لکھتا ہوئے اب اس میپ کو سمجھنا بجو ہے نا وہ انتہائی مشکل ہے ابھی یہ تو کسی سے انکومیشن لینی پڑے گی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں ہم سب لوگوں مینکتیوں ہم سب تحییت سے ہوں گے لیکن شکریہ ہم بکل ٹک ٹک ٹاک اور آج ہم نے سوچا تھا کہ ہم نے مرسیتے جنانا جانا ہے وہ ہم نے سوچا کہ ہم مکہ برستے جاتے ہیں کیونکہ ہم نے ایک ٹیکسی کا قرائے جو ہے وہ پتہ کیا تھا تو ایبن ایک سو بھی اس خیال جو آنے اور جانے کے لئے رہے ہیں وہ بہت زیادہ فیر تھا ہم نے مکہ برستے کو پتہ کیا اور ہم نے اس کا پہلے کوئی نہیں پتہ تھا کہ جو ایناس کا سٹینڈ کا ہے تو پہلے ہم پتہ کرتا ہے کہ اس کے سٹینڈ پہ پہنچے جب وہاں پہ پہنچے تو پتہ دیلا کہ وہاں سے صرف 8 نمبر بس جائے گی جو آپ کو مروا سٹیشن تک چھوڑے گی اور مروا سٹیشن سے آپ کو 10 نمبر بس ملے گی جو آپ کو مسیدی چرانہ لے کے جائے گی ابھی ہم بیٹھے ہیں ہم 8 نمبر بس کے اندر اور یہاں سے جاتے ہیں مروا سٹیشن تک اور اس کے بعد جو آگے ہوتا ہے جو انفرمیشن مجھے ملتی ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں یہاں سے ہم اترے ہیں یہ بھی 10 نمبر کھڑی ہوئی یہ آئی ہے بتانی پوچھیں یہاں سے ہم اترے ہیں 8 نمبر بس سے اور یہاں سے ہم لیں گے 10 نمبر بس لیں گے یہ کھڑی تو ہی ہے وہ بھی کھڑی ہوئی ہے ملتے جرانہ کے لئے بس لیں گے اور جائیں گے ملتے جرانہ پوچھیں اسے اور چار ریال کا ٹکٹ ہے مسجد جرانہ تک کا جو ریٹرن ٹکٹ ہے وہ اسے ٹکٹ میں ہم جائیں گے اور اسے ٹکٹ میں ہم واپس بھی آئیں گے تو باقی انفرمیشن جو ہے وہ لیتی ہوں کچھوں ہوں ہاں سے دیکھیں ٹکٹ مل گا ہے یہاں سے دیکھیں ٹکٹ مل گا ہے یہاں سے دیکھیں ٹکٹ مل گا ہے ٹکٹ دو نمبر آئے ٹکٹ دو ٹکٹ دو ٹکٹ دو ٹکٹ آپ سے یہ کام کر رہے گے بھائی فل مزتے جلانا پہ اتارے گی نا وہاں سے وارکنگ ڈیسٹنس پہ نہیں ہے یہاں سے دس نمبر روٹوں جی ایک سو دو روٹ پہ اتارے گی وہاں سے دو نمبر باز لے گی وہاں سے پھر دو نمبر لینی پڑے گی بھائی یہ تو چلی گئی دوسری آجیں بھائی یہاں سے کہاں اتارنا ہے بتا دوبار بتا دے بھول نہ چاہونا اس لئے یہاں سے ایک سو دو روٹ پہ اتارے گی اچھا ٹھیک ہے پھر وہاں سے آگے آگے دو نمبر باز لے گی وہ پورا مسید جلانا پہ اتارے گی وہ بھی ٹکٹ لے گی وہ نہیں لے گی اچھا ٹکٹ صحیح صحیح جو میں نے مجھے انفرمیشن بھی لیا جی وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیا یہاں سے ہم لیں گے یہ مسید جلانا یہاں پہ چار نمبر چار ریال کا ٹکٹ دیا ہے جو ریٹرن ٹکٹ ہے اور یہ ہمیں جاکتو تارے کی ایک سو دو نمبر روٹ پہ وہاں سے دو نمبر کی بس لینی ہے اور ہم پہنچیں گے مسید جلانا پھر وہاں سے واپس دو نمبر کی بس لیں گے روٹ نمبر ایک سو دو پہ اور پھر وہاں سے یہاں پر آئیں گے تو میرے خیال میں اب یہ روٹ سمجھ آ گیا ہے لیکن یہ اس سے تو پھر بھی کافی بیتر ہے جو ہمیں ایک سو بیس ریال میں جو ہے وہ مسید جرانا تک لے کے جارتے ہیں واقعی تو ابھی جا کر پتہ چلے گا کیا سیچویشن بنتی ہے اور یہاں یہ ساری بس سکھڑی ہیں آٹھ اور دس نمبر کی بس ہماری دس نمبر کی بس چلے بیٹھتے ہیں اوپر ہوں گے دروازے میرے خیال میں یہ کھلے گا یہ تو نہیں کھلا وہاں سے جا رہے ہیں چلے ٹکٹ دیکھیں ٹکٹ آپ کے پاس وہ بعد میں دکھا دیتے ہیں ٹکٹ میرے پاس یہ کہاں یہاں یہ کہاں یہاں یہ کہاں 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 مکہ بس پرہ یہ کہاں یہ کہاں دس نمبر میں بیٹھے ہیں دس نمبر میں نے دیکھا ہر چیز نہیں ہو تو سمجھ نہیں تو بار بار پریشان ہو جاتی ہے مطلب ہو جاتے ہیں کہ بتا نہیں صحیح جا رہے ہیں برہاں جو بھی آپ لوگ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں تاکہ اگر ہمارے بات بھی وہ فائدہ اٹھا سکے یہاں سے نکل گی ہماری بات سب مربا سے مربا سٹیشن سے اور یہ سامنے لگے ساری افرمیشن کہ کہاں پہ اگلہ سٹاپ کونسا ہے کہاں پہ رکھ رہے ہیں بغیرہ بغیرہ یہاں سے ہمارا سکر شروع ہو گیا ہے انشاءاللہ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہاں تک پہنچتے ہیں کیسے پہنچتے ہیں لیکن یہ کہ چلیں ایک انفرمیشن مل گئی اسے ہمیں پتہ نہیں تھا یہ سب چیزوں کے بارے میں اور ٹیکسی والے تو بہت زیادہ وہ کرائے مانگ رہے تھے وہاں تک اور یہاں ساتھ میں دیکھیں پاکستانی ہوترل بھی ہیں اور ابھی ٹائم کیا ہوا ہے ٹائم دیکھنا بڑھے گا دو بچے ہوں گے تکریبن تکریبن دو بچے ہوں گے تکریبن یہ رہی سامنے اور اب یہاں سے ہم جائیں گے کمدر اور ورسو بذارہ کریں گے اور عمرے کی نیت کریں گے نفر پڑھیں گے اور پھر واپس ہی ہماری یہاں سے اور یہ بھی ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہیں یہ بھی پاکستانی ابھی کچھ لوگ ہمارے اس کے لئے پڑھیں گے بچے ہمارے اگرام ایجا اور سامنے بہت ساری بسیں آئے ہیں لوگ اس کے اوپر بھی آئے ہیں دس نمبر بس اور اس نے ہمیں وہاں پہ غلط انفرمیشن دے دی بس والے نے اس نے مسجد عائشہ کی دے دی اس نے کہا اترو کے تو پھر دو نمبر لینی پڑے گی پر نہیں یہ انہوں نے ہمیں ڈائریکٹ پوری مسجد پہ گھٹا رہا ہے علاقہ درستے میں اور کوئی بس نہیں لینی پڑی تو یہ انفرمیشن غلط تھی جو انہوں نے دی تھی اور یہ رہے ہیں ماشاء اللہ سے اب دیکھیں اندر آگے چلتے ہیں کتنے سارے لوگ دیکھیں آئے ہیں ایسا لوگ بھی عمرے کی نیت کرنے کے لیے آئے ہیں ماشاء اللہ سے اثر کی نماز پڑھ کے دیکھیں لوگ نکل رہے ہیں ہم نے بھی اثر کی نماز پڑھ لیے اور بس اب جو ہے ہم یہاں سے باپسی کے لیے نکلیں گے نفل بھی ہم نے پڑھ لیے ہیں عمرے کے سائد کا ویٹ کر رہی ہوں بس وہ آج ہیں تو ہم چلتے ہیں میں سائد کو وہاں ڈھونڈ رہی تھی اور یہ یہاں پر ہے چلیں بس کھڑیے اور اس لوگ کو بس یہی پر اینڈ کرتی ہوں انشاء اللہ تعالیٰ اب جو ہے وہ جائیں گے واپسی کا سفر جو ہے وہ شروع ہوگا اللہ تعالیٰ اس عمرے کو ہمارے لیے آسان کرے اور قبول کروائے آمین